وہی کوششن یہ ہے کہ آپ آئی ٹی کو اس سمعے کیا ریٹ کر رہے ہیں یہ میں بڑی آئی ٹی اور چھوٹی آئی ٹی کمپنیز دونوں کے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے فنڈ میں کچھ سمول کی پ پنڈ ہوں گے جس میں آپ نے چھوٹی آئی ٹی کمپنی کو ایکسپوزر دے رکھا ہوگا اور آپ کے کچھ بڑے فنڈ بھی ہیں جہاں پہ آپ نے آلڈی کچھ بڑے آئی ٹی کمپنیز کو ایکسپوزر دے رکھا ہوگا لیکن اس سمئے کی ریٹنگ کیا کہتی ہے آپ میرے کو ٹین میں سے مارکس بھی دے سکتے ہو یا آپ ٹین میں سے آؤٹ ایٹ بھی دے سکتے ہو سکس بھی دے سکتے ہو فور بھی دے سکتے ہو ہم کو تھوڑا آئیڈیا لگ جائے گا سرے میں گھما گھما کے اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کمپلائنس آپ کو علاؤ نہیں کریں گی اور میں پوچھے بھی نہ رکوں گا نہیں تو میں کہوں گا کہ لارچ کیاپ آئیٹی میں میں پانچ سے چھے کا ریٹنگ دوں گا اور میڈ کیاپ اور سمال کیاپ آئیٹی اس کو ساتھ سے ہاتھ کا اور اس کا کارن یہ ہے کہ دیکھیں اوورال آئیٹی ایک سیفٹی سیکٹر ہوتی ہے اس لئے ایک بائنگ سپورٹ آپ کو ایف آئیس کے ذریعے ملے گی بکاوز آفیت سیفٹی مگر وہ جو گروہت کا محل ہے جو امید ہوا تھا کوویڈ کے ٹائم میں کے بہت سے بدلہ آئیں گے اتنا امید پورا نہیں ہوا اور پوسٹ ڈاٹ کوویڈ کے باد ایک ورلڈ اگر سلوڈان میں جاری ہے تو نیچرلی آئیٹی کا ایک ڈیمانڈ اتنا تیزی سے بڑھے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مگر میڈن سمال کیاپ آئیٹی بہت سپیشلائز سیگمنٹ میں ہیں وہ جیسے ہم گیوریلا وارفیر کی طرح بڑے کمپنی جہاں پر نہیں کھیل سکتے وہ چھوٹے چھوٹے جگہ میں جاکے اپنا ایک value added services دے کے کچھ market share گین کر سکتے ہیں تو stock specific ہوگی یہ situation مگر میڈن سمال کیاپ آئیٹی میں ایسے اچھے کمپنی کو چنکر جن کا ایک پکڑ مارکٹ کے اوپر ہے ان کے بائیرز کے مارکٹ کے اوپر ان کے اوپر میں زیادہ ایک growth دکھ رہا ہوں whereas large کیاپ آئیٹی میں میں زیادہ آپ کو passive funds اور FIA flows کی support کے ذریعے وہاں پہ زیادہ گراوٹ نہیں آئے گی مگر میں بھرپور ایک expansion in their growth اگلے سال dates کا لئے نہیں دکھ رہا ہوں تو وہی میری ranking ہوگی 5 to 6 for IT large cap اور 7 to 8 for IT mid and small cap